جب اس نے دیکھا کہ اس نے اس کے ساتھ چلنے کی ٹھان لی ہے تو اس نے اور کچھ نہ کھا سو وہ دونے چلتے چلتے بیتر ہم میں آئیں جب وہ بیتر ہم میں داخل ہوئے تو سارے شہر میں دوم مچی اور عورتیں کہنی لگی کہ کیا یہ نومی ہیں اس نے ان سے کہا مجھ کو نومی نہیں بلکہ مارا کو اس لئے کہ قادری مطلق میرے ساتھ انخائط تلقیش پیش آیا ہے اور خداون مند کو کھالی پھیل لیا پس تم کیوں مجھے نومی کہتے ہو حالانکہ خداون مند خلاف مدی ہوا اور قادر مطلق نے مجھے دکھ دیا گرز نومی لوٹی اور اس کے ساتھ اس کی بہت معابی روت تھی جو معاب کے ملک سے یہاں آئی اور وہ دونوں جو کٹنے کے موشق میں بیتر ہم میں داخل ہوئی اور نومی کے شہر کا ایک رشدار تھا جو الملک کے گھرانے کا اور بڑا مالدار تھا اور اس کا نام بویس تھا سو وہ معابی اوڑس سے نومی سے کہنے لگا مجھے اجازت دے تو میں کھیت میں جاؤں اور جو کوئی کرم کی نظر مجھ پر کرے اس کے پیچھے پیچھے بالے چنوں اس نے ان سے کہا جا میری بیٹی سو وہ گئی اور کھیت میں جا کر کٹنے والوں کے پیچھے بالے چننے لگی اور اتفاق سے وہ بویس ہی کے کھیت میں حیثہ میجہ پہنچی جو الملک کے خاندان کا تھا اور بویس نے پیتر ہم سے آخر کانٹنے والوں سے کہا خداون تمہارے ساتھ ہو انہوں نے اسے جواب دیا خداون تجھے برکت دے پھر بویس نے اپنے اس نوکر سے جو کٹنے والوں پرمکر تھا پوچھا یہ کس کی لڑکی ہے اس نوکر نے جو کٹنے والوں پرمکر تھا جواب دیا یہ وہ معابی لڑکی ہے جو نومی کے ساتھ معاب کے ملک سے آئی ہے نے مجھ سے کہا تھا کہ مجھ کو ذرا کانٹنے والوں کے پیچھے پولیوں کے پیچھ بالے چنن کر جمع کرنے دے سو یہ آ کر صبح سے اب تک یہی رہی فقط ذرا سی دیر گھر میں ٹھائری تھی تب بویس نے روز سے کہا اے میری بیٹی کیا تجھے سنائی نہیں دیتا تو دوسرے کھیت میں بالے چننے کو نہ جانا اور نہ یہاں سے نکلنا بلکہ میری چوکریوں کے ساتھ ساتھ رہنا اس کھیت پر جسے تو کٹتے ہیں تیری آنکھیں جمعی رہے اور تو ان کے ہی پیچھے پیچھے چھلنا کیا میں نے ان کو جوانوں کی حکم نہیں دیا کیا کہ وہ تجھے نہ چھوے اور جب تو پیاسی ہو تو برتنوں کے پاس جا کر اسی پانی میں سے پینا جو میرے جوانوں نے بڑا ہے تب وہ اندے مو گھیری اور زمین پر شرنگو ہو کر اس سے کہا کیا باعش ہے کہ تو مجھ پر کرم کی نظر کرے کہ میری خیبر لتا ہے حالانکہ میں پردیشن ہوں وہ اس نے اس سے جواب دیا کہ جو کچھ تو نے اپنے خون کے مرنے کے بعد اپنے ساس کے ساتھ کیا ہے وہ سب مجھے پورے طغ پر بتایا گیا ہے کہ تو نے کیسے اپنے ماں باپ اور ذات بھوم کی چھوڑ کر اور ان لوگوں میں جن کو تو اس سے بیستر نہ جانتی تھی آئی خداون تیرے کام کا بدلہ تجھے دے بلکہ خداون اسرائیل کے خدا کی طرف سے جس کے پروں کے نیچے تو پناہ کے لیے آئی ہے تجھ کو پورا عجر ملے